بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سی سی پیو لاہور کے کچھ دعویں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پنجاب پولیس کو نیو یار پولیس کی طرح بنا دوں گا اگر مجھے حکومت جو ہے وہ تین ارور روپے دے تو میں پنجاب پولیس کو نیو یار کی پولیس کی طرح بنا دوں گا اور دوسرا انہوں نے آج عدالت میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا سی سی پیو لاہور عمر شیخ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف یہ میڈیا والے کیوں ہیں سب سے زیادہ پولیس میں کسی مندر کے خلاف اگر میڈیا والے ہیں تو وہ آپ ہیں یعنی یہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ سے عدالت نے سوال کیا اس پر سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے عدالت کو جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ میرے خلاف میڈیا والے اس لیے ہیں کہ لاہور میں ایک میڈیا ہوس کے پاس پندرہ پولیس والے بطورے گارڈ تینات تھے تو جن میں سے میں نے چودہ کو ٹھا لیا اور ایک کو رہنے دیا تو یہ وجہ ہے ناظرین عمر شیخ کا یہ جواب سن کے ایرانکی تو ہوتی ہے مجھے تو بڑی ایران کی ہوئی کہ جب پندرہ پندرہ بندے جو ہیں وہ ایک میڈیا جو ہے اس کے ساتھ تائینات کر دی جائیں اسی طرح سے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ذاتی گارڈ کے طور پر اگر اتنے اتنے بندے جو ہیں وہ پلیس والے تائینات کر دی جائیں تو پلیس والوں سے آپ پھر کیسی توقع کر سکتے ہیں پلیس والوں کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے وہ تو ذاتی ملازم کی طرح کا ہو رہا ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ دو چار بندے جو ہے وہ گارڈ کے طور پر رکھ لیتا ہے اور اگر پندرہ بندے ایک میڈیا اس کے پاس تھے اور آج تک کسی پولیس افسر نے کسی آئی جی نے کسی ڈی آئی جی نے کسی نے بھی اس طرح اشارہ نہیں کیا اور نہ کسی وزیرحالہ نے نہ کسی اپوزیشن لیڈر نے نہ کسی میڈیا والے نے اس طرح اشارہ ہی نہیں کیا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو تو آج عمر شیخ جو ہیں وہ ایک دارت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر پندرہ بندے میڈیا والے کے پاس ہوں گے اور جب میں انہیں اٹھا ہوں گا تو انہوں نے میرے خلاف تو نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں ناظرین اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر شیخ نے سی سی پیو لاہر نے راؤک کلاسرا ایک سینئر صافی ہیں ان کے یوٹیوب چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے جب انہوں نے پوچھا کہ پولیس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ کار کے پہلے تو یہ کہ تین قسم کے طبقات ہیں ہمارے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو بہت ہائی پروفائل لوگ ہیں جن کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا یعنی جو حکومت کی عددار ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں یا اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں جب وہ پولیس کو کوئی فون کرتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات تو کوئی پولیس والا ٹال ہی نہیں سکتا ہے ایک تو وہ طبقہ ہے تو وہاں قانون شکنی تو ہوگی جب ان کی بات ٹال نہیں جائے گی تو قانون شکنی تو ہوگی اور دوسرا طبقہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کچھ باثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پولیس افسران کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہیں وہ کاروباری لوگ ہو سکتے ہیں وہ معاشرے کے پیسے والے لوگ ہو سکتے ہیں جو پولیس کے افسران کے ساتھ جن کے اثروں تعلقات بن جاتے ہیں وہ اثروں سکھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کام جو ہیں وہ افسران کے ذریعے سے اپنے جائز نجائز کام کروا لیتے ہیں عمر شیخ نے کہا تیسرا طبقہ جو ہے وہ غریب لاچار مجبور لوگ ہیں جن کی کہیں بھی شروع نہیں ہوتے تو عمر شیخ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا فوکس وہ تیسرا طبقہ جو غریب اور مجبور اور لاچار لوگ ہیں جن کو نہ تو کسی تھانے کی چیاری میں عزت ملتی ہے بلکہ یہاں دا کہ انہیں تو ایسے اگر کسی میک میں وہ چلے جاتے ہیں تو انہیں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا انصاف ملنا تو بڑی دور کی بات ہے تو عمر شیخ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا فوکس وہ لوگ ہیں میں نے چونکہ نیو یارک سے ٹریننگ لی تھی پولیس کی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پنجاب پولیس اور وزیراعظم پاکستان آہ تین ارب روپے کا بندوبستہ کریں اور پنجاب پولیس پہ وہ لگائیں تو میں اس پنجاب پولیس کو نیو یارک کی پولیس کی طرح بنا دیتا ہوں یہ تین ارب کوئی زیادہ رقم نہیں ہے ناظرین انہوں نے پندرہ ارب کو بیس ارب نہیں ممی تو اگر اکومت جو ہے انہیں تین ارب فرام کر دیتی ہے اور وہ یہ جو جذبہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو جذبے والا بندہ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کار دکھاتا ہے لیکن یہ بھی بہت بختی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی بندہ اچھا جذبہ رکھتا ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کی مخارفت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب عمر شیخ کو تینات کیا گیا لاہور میں ایز ای سی سی پی او لاہور اس وقت وہ موٹروے والا مقدمہ چاہ رہا تھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ عورتوں کو بھی چاہیے وہ رات کے وقت جو ہے وہ رات کے دو یا تین بجے اگر سفر کرنا ہو تو وہ کوئی ایسا راستہ جو ہے اس کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ رش بھی ہو چلتی سڑک ہو یعنی ویران راستے میں وہ نہ جائے تو اس بات کا ایشو بنا لیا میڈیا نے تو یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی کہ اس عورت نے اگر گجران والا جانا ہی ہے تو وہ جیٹی روڑ کی ذریعہ جاتی تو زیادہ بہتر تھا لیکن اس کو ایشو بنا لیا گیا ایشو اس لیے بنایا گیا تھا یہ کہ عمر شیخ جو تھا ان کا میڈیا کو بھی پتا تھا اور کریمنل لوگوں کو بھی پتا تھا وہ اس سے واقفیت رکھتے تھے کہ یہ بندہ یہ جذبہ رکھتا ہے پولیس کو ٹھیک کرنے کا قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو کیم کرنے کا اور جو غریب اور مجبور لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کا یہ بندہ جذبہ رکھتا ہے معاشرہ جتنا بھی برا اس میں اچھے لوگ تو ہوتی ہیں پولیس بدنام ضرور ہے لیکن اسی پولیس میں اچھے فیصل بھی ہیں تو عمر شیخ کی جو مخالفت میڈیا میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور جن لوگوں میں جو اپوزیشن میں کچھ لوگ جن پر مقدمات بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت کی مہن وجہ یہی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے چلے گا اور قانون کی حکمرانی قیم کرنے کی کوشش کرے گا جو قانون کہتا ہے اس کی نظر میں وہ کہتا ہے میری نظر میں غریب اور ایک اعلیٰ سے اعلیٰ جو اقتدار میں رہنے والا بندہ ہے وہ دونوں برابر ہیں میری نظر میں نہیں وہ کہتا ہے قانون کی نظر میں اور چونکہ قانون کو ہم لوگوں نے implement کرنا ہوتا ہے پولیس نے تو اس لیے جو پولیس والا ہے اس کا ذہن جو ہونا چاہیے وہ تو اسی طرح کا ہونا چاہیے تو یہ اس کی سوچ ہے اور اس سوچ یہ ایک اچھی سوچ ہے اس سوچ کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہیں اور خاص کر کے میڈیا والے تو دیکھتے ہیں آگے اس کی ایک اچھی سوچ ہے اور جو نیگٹیو کفتے ہیں کیا وہ کامیاب ہوتی ہے یا عمر شک کامیاب ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ ایسا بندہ جو ہے جو اس طرح کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کو اگر حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرے جو تھوڑی بہت وہ مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ پنجاب پولیس جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور اگر پنجاب پولیس تبدیل ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کام ہو گیا بہت سارے کرائم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر پنجاب پولیس ٹھیک ہوگی بہت شکریہ ناظرین ویڈیو دیکھنے کا سننے کا